اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ راشد حجازی پروگرام رائل اکپروسی کے ساتھ الیکشن میں صرف دو دن پرسوں اس قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ کرنے والے کون ہیں آپ ہم اس ملک کے ووٹر اس ملک کے عوام جنہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ پانچ سال کے لیے ہماری قسمت کا مالک کون ہوگا اس ملک کے شب و روز کس کے اختیار بھی ہوں گے نظام مملکت چلانے والے کون سے افراد ہوں گے کن کے ہاتھوں میں ہم اپنی قوم کا مستقبل دینے جا رہے ہیں یہ بہت اہم دن ہے دو دن کے بعد اور آج اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں دعوت دی ہے ثابت جسٹس جناب محمد رمضان چودری صاحب ایڈووکیٹ سپریم کورٹ آئینی ماہر ہیں اور ملکی معاملات پر سیاسی طور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں ویلکم ٹو مائی شو چودری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسی الیکشن میں ایک ازاد امیدوار کی حصیت سے حصہ لے رہے ہیں جناب محمد امتیاج چودری صاحب بیسے تو یہ بزنس مین ہے لیکن وہ سیاست میں آگئے تو یہ آج کا ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا اور اس لیے میں نے خصوصی طور پر بہت گایا کہ آخر ایک ازاد امیدوار ہوتے ہوئے انہوں نے کس طوقوں پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ہمارے معروف تیزیہ کار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب میرے شو کے مہمان ہیں جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب میں آپ کو ویلگم کرتا ہوں اور جناب شاہد عشرت صاحب تیزیہ نگار ہیں خصوصی طور پر میں نے دعوت دی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں تو میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں چودری صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن تو بالکل سر پر ہے یہ پرسوں ایک دن رہ گیا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کا منطرنامہ حجائز صاحب بہت شکریہ آپ نے دعوت دی آج ہم آپ کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے طرح نہیں گونج رہے ہیں جس سے الیکشن کی گہمہ گہمی اور الیکشن کی اختتامی یہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے جی گلی ملوں میں جو پھر ایک جیشن کا سما ہوتا ہے تو آج الیکشن کمپین میرے خل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اور اس کے بعد پر پولنگ کا عمل رہ جائے گا جس طرح بھی آپ نے فرمایا حجازی صاحب ہم نے دوزار دو کے الیکشن بھی دیکھے ہم نے دوزار آٹھ کے الیکشن بھی دیکھے ہم نے دوزار تیرہ کے الیکشن بھی دیکھے ان تمام انتخابات میں بھی لوگوں نے الیکشن کے عمل کے بعد الیکشن کے اوپر مختلف قسم کی انگلیاں اٹھائیں مختلف قسم کے الزامات لگے مثلاً اگر ہم دوزار تیرہ کا الیکشن دیکھتے ہیں اس الیکشن کے اوپر انگلی اٹھی کہ یہ آروز کا الیکشن ہے اس کی اوپر انگلی اٹھی کہ یہ الیکشن بڑا مینجڈ ہے اس کی اوپر آپ کو پتہ ہے دھردنے ہوئے اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بیٹھے اور پھر فیصلے آئے اس کی اوپر بہت ساری انتخابی عذرداریاں آئیں جن کے فیصلے آخری دنوں تک بلکہ چند روبز پہلے تاکاتے رہے لیکن اس الیکشن میں جو ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ابھی ہونا باقی ہے ابھی پولوں کے عمل سے ہم نے گزرنا ہے پہلے سے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سابق اکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے بھی انگلیاں اٹھا دیں اس کی اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے انگلیاں اٹھا دیں اس کی اوپر اے این پی نے انگلیاں اٹھا دیں اس کی اوپر ایم کیو ایم نے انگلیاں اٹھا دیں اور باقی کوئی چھوٹی جماعتوں نے اور امید باران نے اپنی انفرادی حصیت میں اس کی اوپر مختلف قسم کے سوالات کھڑے کر دیئے اگر ہم اس محول میں سے اس الزامات کی زاد میں الیکشنوں کو لے کے اور ان تحفظات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہم انتخابی عمل سے گزر جاتے ہیں تو میں بڑے مجھے بڑی تشویش ہے اس بات پہ حجازی صاحب میں اس کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب نتائج آئیں گے پچیس تاریخ کی شام کو تو کیا وہ نتائج جو ہیں وہ تسلیم ہو جائیں گے اور اگر وہ نتائج تسلیم نہیں ہوتے تو پھر کیا اس کے نتیجے میں کوئی الائنس بننے جا رہا ہے بہت بڑا کیا اس کے نتیجے میں کوئی تحریک جنم لینے والی ہے کیا اس کے نتیجے میں کوئی آگے کوئی مضامتی تحریک جنم لے سکتی ہے تو یہ بڑے سوالیاں نشان ہیں ان کی طرف ہم گاہے بگاہے مختلف پروگراموں میں مختلف ٹی وی چینلز پہ اس کی طرف ہم نشاندک کرتے رہے ہیں اور کہتے یہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیک اولڈر نے پرٹیکلرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کو فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں صرف بنائیں نہیں بلکہ الیکشن ایسا کروائیں کہ صحیح الیکشن ہوتا ہوا اور اب آپ بورڈ الیکشن ہوتا ہوا نظر بھی آئے تو یہ بس میں اپنی بات کنکلور کرنوں تو یہ ضروری تھا ان سٹیک اولڈرز کا جن کی یہ ذمہ داری ہے جس میں نگران حکومتیں بھی شامل ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک گرینڈ جرگہ کرتی اس کے اوپر ایک قومی مثالت کی کوئی کمیٹی بٹھاتی اس کے اوپر کوئی گول میز کانفرنس کرتی جس میں سب جو سٹیک اولڈرز تھے جتنی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو بٹھا کے ان کے تحفظات کی شنوائی کرتے اور ان کو یقین دہانی کرواتے کہ نہیں جی آپ کے تحفظات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے الیکشن بالکل فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے جا رہے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ایسا نہیں کیا گیا اور ایسا اگر نہیں کیا گیا اور الیکشن کے عمل سے یہ قوم گزر جاتی ہے تو پھر الیکشن کے نتائج کا کیا بنے گا تسلیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اس کے اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس حکومت کی مشکلات کیا ہوگی اور وہ حکومت چل سکے گی یہ باتیں ہیں لما فکریہ اس وقت چوئی صاحب آپ نے جس بنیادی نکتے کی طرف تو جو دلائی ہے وہ ہی دلائی ہے کہ یہ الیکشن کے بعد کا جو رول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس پر ابھی ابھی سے جنگلیاں اٹھ رہی ہیں الیکشن کے بعد اس کا رزلٹی تسلیم نہیں کیا جیا یہ ایک بڑی ایک اپنے الاربنگ بات کی ہے تو شاید اشرا صاحب میں آپ کے طرف آتا ہوں جس کی طرف چوئی صاحب نے بڑی دلسوزی کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ ابھی سے الیکشن پر انگلی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں انہوں نے جماعتوں کے نام بھی لیئے ہیں تو کیا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا تا نہیں ہوگا کہ الیکشن کا رزلٹ آئے اور الیکشن کا رزلٹی تسلیم نہ کیا جائے کیا کہتے ہیں آپ اس سے یہ بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہے لیکن ہمارا جو ملک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ایسے ہی طریقے کار سے چل رہے ہیں پچھلے الیکشن جو بھی ہوئے ہیں ابھی ہم اتنے مچھور نہیں ہوئے کہ ہم جمہوریت کے اس لیول پر پہنچ جائیں کہ بڑے اچھے طریقے سے جمہوریت چلا سکیں میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی جمہوریت ہمارے ملک میں ہیں یہ ہمیں کیا فیادہ دے رہی یہ عوام کو تو اس سے کوئی فیادہ نہیں ملتا ایک الیٹ کلاس ہے جو اس سے فیادہ اٹھاتی ہے عوام کے لیے اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی ان کو فیادہ ملتا مجھے بتائیں کہ پچھلے یہ پانس سال گزرے ہیں اس میں اسمبلی نے ایک بھی فیصلہ عوام کے مفاد کے لیے کیا ہے جو فیصلے ہوئے وہ الیٹ کلاس کے لیے حکملان جماعت کے اپنے مفاد کے لیے ہوئے کوئی عوام کے مفاد کے لیے جب کوئی فیصلے ہی نہیں ہونے تو ہمیں جمہوریت سے کیا ملتے ہیں لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے چل رہا ہے ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم چلتا رہے تو شاید کبھی نہ آہستہ آہستہ کچھ تبدیلی آجائے امید تو ہمیں یہی ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے مایوس ہونے کا موقع نہیں ہے خدا بھی یہ کہتا کہ مایوس نہ ہوں مایوس نہیں ہے ہم تو امید رکھتے ہیں کہ پھر بھی اس میں بہتری گرہ بہتری آجائے کیونکہ قوم بھی دیکھیں جس ملک میں تعلیم کا یہ میار ہو جو ہمارا ہے اس میار کے ہوتے ہوئے آپ اچھے ریزرز کیسے لے سکتے ہیں شعور نہیں ہے تعلیم نہیں ہے جو تعلیم ہیں اس کے در شعور کی بھی بہت زیادہ قبی ہیں تو پھر لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں جس طرح اور جیسے ہی لوگ ہیں ویسے ہی لیڈر آ جاتے ہیں جی پہشہ صاحب آپ نے میرے دو میمانوں کی رائے سنی ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کا ایک تشویشنات منظر ہے اللہ نہ کرے جو ایسا ہو کہ اگر انگلیاں ابھی سے اٹھ رہی ہیں اور بعد میں الیکشن کے نتائجی نہ مانے گیا کیا ہوگا اور شاید عشر صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تو شعور کی کمی ہے ابھی شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہیں اہلیت ہی نہیں ہی ہمیں جمہوریت کو چلانے کی تو اب تو جمہوریت کا ایک منظر نام ہے جو پرسو تشکیل دیا جا رہا ہے جس پہ ہم نے بھول ڈالنا ہے پوری قوم نے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس عمل کو جناب پاشا صاحب شکریہ ناشدی عزیز صاحب ہمارے سینئر ایڈوکیٹ نے جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہیں وہ بالکل انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان خدشات کا اظہار کیا ہے جو دو دن کے بعد اس قوم کو پیش آنے والے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو منظر نامہ تشکیل پا چکا ہے نواز شریف کو زبردستی ایوان اقتدار سے نکال لیں پھر اس کو سزا دلوانے کے اندر میں اس کی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اماندار رہے ہیں بہت یا ایسی بات ہے لیکن جو عدلیہ نے جو کچھ جس انداز میں بہیو کیا اور اس کے نتیجے میں جو ایک ناومیدی کیاس اداروں کا تکراؤ اس کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس نے جو الیکشن سے پہلے منظر نامہ تشکیل کیا ہے وہ ناومیدی کا میسٹرسٹ کا شاکار ہے اور ایک بات اگلیہ نے دیکھا ایک پورا پروسس ہے چلا ہے ان کو پورا ایک موقع دیا گیا اور یہ کوئی بھی رہی ہے کوئی شارٹ سمری ٹرائل ہوا ہے بورا ایک میں اس لیہ نہیں دیکھیں بات چونکہ الیکشن کے اپنے چونکہ عدلیہ کے رول کا ذکر کیا ہے تو اس لیہ ہم وضاحت کرنا چاہیں گے اپنے میں بھی بتانے لگا ہوں کہ عدلیہ کا رول تو جو ان کے سامنے صفحہ مثل پہ آئے سی پھلانے کے اندر وہ فیصلہ جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا اگر آپ وہ اسلامہ بہت بعد ہائی کوٹ میں جسٹس شوکر صدقی نے جو تقریر کی ہے اس کو سن لیں اس سے پتہ چال جائے گا کہ یہ جو عمل ہوا ہے اس کے اندر ہمارے اس ملک کے اداروں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے پھر قدر قلامی ماں آپ دیکھیں میں تھوڑا سا موضوع سے ادھر ہو رہے جو مایوسی ظاہر ہے جس کے خلاف فیصلہ جاتا ہو مایوسی کیا وہ تو مایوسی کے بھی اگلے مرلے میں چھوڑ دیں مایوسی چھوڑ دیں ہم نولیک دیکھیں ہم نولیک کی بات نہیں کرتے ان پانچ باقی جماعتوں کا آپ کیا کہیں گے جنہوں نے الیکشن کے اس پروسس پہ بلکل سوال یا نشان ڈال دیا آپ الیکشن پروسس پہ بات کریں وہ تو ایک بات کا حق بند ہے جی جی انہوں نے ہزاریاں اٹھائی ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف اٹھائی ہیں اور جو نگران حکومتیں ان کی طرف اٹھائی ہیں نا ملک کے ادارش آمل ہے کیونکہ ان عدلیہ کا یا ملک کے اداروں کا الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ سروکار ہی الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اور جو نگران سیٹ اپ بیٹھے جنہوں نے اس کو فیسلیٹیٹ کرنے سہولت فرام کرنے ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ جو پروسس ہے الیکشن کا اس کو جو بھی مینج کر رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ملک کی چھے بڑی سیاسی جماعتوں نے جن میں سے دو جو مہمو بلوچستان سے ہیں نون لی کو نکال دیں آپ باقی پانچ جماعتوں نے جو الیکشن پروسس پہ جو کوسچن مارک پیدا کر دیا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے بھی مایوسی ہے الیکشن کمپین اس جوش و جذبے کے ساتھ نہیں چلائی گئی کچھ لوگوں کو کچھ جماعتوں کو فیر پلے نہیں دیا گیا مناسب محول مہیا نہیں کیا گیا جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا اور اس کا اظہار وہ سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں پاچھا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکہ عمران خان صاحب نے بھی جو کے پی کی ہے نگران گورنمنٹ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو فضل الرمان کو سپورٹ کر رہی ہے انہوں نے بھی وہاں خدشات کا اظہار کیا ہے چونکہ دیکھیں ابھی ڈولپ نہیں ہوئی ہمارے یہ سارے مسائل اسی لیے ہیں پاچھا صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں ٹھوکو چھپیس تاریخ کا جو منظر نامہ ہے راشد اجازی صاحب پچیس کی رات کو جس وقت یہ الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پاکستان میں نا امیدی کا بے یقینی کا ایک نیا دور شروع ہوگا ان الیکشنوں کے نتیجے میں جس طرح یہ منقد ہو رہے ہیں کوئی بہتری کی امید مجھے تو نظر نہیں آرے اللہ نہ کرے ایسا ہو ہم اس حقوق کے ساتھ کی مجھے تو کوئی نظر نہیں آرے کہ نئی بے امیدی لے کر آئیں گے وہ کہتے ہیں لا تکناتو رحمت اللہ ہم مایوس نہیں ہیں اللہ کرے دعا اس دعا کے ساتھ میں نے تو پروگرام اس دعا کے ساتھ شروع کیا تھا کہ اللہ کرے کہ قوم کو ایک صحیح راستہ ملے اور امید ملے اور بے یقینی ختم ہو اور مایوسی سے نکلے دعا کا ہماری یہی ہے جو ہے نا دون لیگ میں سمجھتا ہوں زیادہ پھیلارہی ہے وہ ناکام ہوئی ہے وہ ڈیفالٹر ہوئی ہے یعنی آپ نے پہلے ہی اس کو ناکام قرار دے دی ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ ریزلٹ تیار ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا چال گیا کہ ناکام ہو گئی ہے دیکھو جی سیاسی طور پر ناکام ہے تمام جو ادارے ہیں بین القوامی تمام تجریعے یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ ابھی بھی نمبر ون ہے چلے وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یعنی آپ نے پہلے ہی بیزنا کر رہی ہے کہ ناکام ہو گئی ہے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے آج میں ایک مہمان ہے جو خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ ازاد امیدواز کی حصیح میں نے ان کو خصوصی طور پر اس لیے دعوت دیئے کہ پارٹیوں کے نمائن دے تو میڈیا پر اور میڈیا والے ہم ہماری توجہ کے مستحقی وہ ہوتے ہیں جمہوریت تو ہے نا ہر ایک آئین کے لحاظے دستور کے لحاظے الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے تو اپنا حق استعمال کرتے ہوئے امتیاج چودری صاحب بھی حلقہ این اے ون ٹو فائیب جو ایک بڑا لاہور کا ایک مضبوط اور معروف حلقہ ہے جو میاں نواز شریف کا حلقہ کہا جاتا تھا اور جس میں وہ کچھلی دفعہ تھے وہاں سے اور ان کے بعد ان کی اہلی ایک ملسکر منواز وہاں سے تھی ابھی مریم نواز امیدوار تھی اور ان کی جگہ جو اب وحید علم صاحب آئے ہیں دوسری طرح پی ٹی اے کی بڑی مضبوط امیدوار ڈاکٹر یاسمی راشد تو میں نے ان کو اس لیے آج دعوت دیا ہے کہ ہمیں کمزم پتا تو چلے اس فلسفے کا اس سوچ کا کہ اس طرح یہ کس طرح انہوں نے حوصلہ کیا ہے ایک ازاد امیدوار کیا سی ایس ایلیکشن میں حصہ لینے کا امتیاج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح جی بہت شکریہ آپ کا میں تو ایک نظریہ جو ہے وہ یہ لے کے آیا ہوں کیونکہ طرز حکمرانی جو ہے اس میں اسلام کا جو شہار ہے وہ سادگی ہے تو ہمارے ہاں جو سادگی والا انصر ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے ابھی بھی جو ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو محول اس وقت چل رہا ہے کہ دونوں طرف ترانے چلائے جا رہے ہیں جو میوزک نہیں بھی سننا چاہتا ہے اس کو بھی یہ سنایا جا رہا ہے اور جو معاملات کیے جا رہے ہیں کہ آپ کسی روڈ پر چل رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے آخر پر روڈ باندھا ہے دو چار آدمی بٹھیں اور وہ اپنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے میں راستہ بند کر دوں تو یہ اسلام کے بالکل نفی ہے اور یہ جو ڈیوائیڈنڈ رول کا یہاں پر فارمولا اپلائی کیا گیا ہے جمہوریت کی شکل میں یہ طریقہ کار کو تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے کوئی الیکشن میں حصہ لے کسی بھی پارٹی سے لے اس کا مقصد تو یہ ہے ویلفر کرنا لوگوں کے فلاہ کی بات کرنا یا لوگوں کے ویلفر کے لیے کام کرنا نہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھینچہ تانی میں لانا یا دوسرے کو گالم گلوچ کرنا یا برے الکبات سے جو ہے نا وہ نمازنا یہ نہیں ہے اور دوسری جو میرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کی جو روح سے پہلا جو اصول تھا کہ جب کوئی ایم اینے بنے ایم پی اے بنے وزیراعظم بنے وزیراعظم بنے صدر بنے کوئی سی بھی عہدے پہ آئے اس کو یہ حق ہونا اس کو یہ پورا طرح یعنی جانچ پرطال کی جائے کہ اس کے پاس پرنٹ ایسیڈ کیا ہیں اور جب وہ اس حکومت سے جائے اس کے پاس اتنے ہی ایسیڈ ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو یہ پہ انٹران چورنی سے موجود ہے ہمارے قانون میں موجود ہے موجود ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو بیسک سیلری آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان نے پندرہ ہزار پہ آج کے دن میں رکھی ہے تو جتنے میں ایم این اے ایم پی اے جو بھی وزیر اللہ وزیر اظم بنے تو یہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے میں اپنا ایک طرح بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو اپنے نظریہ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ خود یعنی اپنی جو ہے وہ پہ زیرائی چاہتے ہیں نمائز جاتے ہیں میں اس نظریہ سے قطر نہیں ہوں نہیں آپ یہ بتائیں میرا سوال یہ تھا چوئی صاحب آپ سے اور اب بھی یہی ہے جیسے کہ کہ ایک الیکشن کی فضاء ہے اور بنیادی طور پر ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ جبکہ بڑے بڑے جس طرح انورٹن کامز میں بہت بات نہیں کہتا وہ آ جائے گی یہ بھی نہیں کہتا وہ مطلب اور زیادہ آ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیسہ لگانے آلی شان آلی مرتبت لوگ میں یہ کہنے چاہوں ہوں وہ لوگ موجود ہیں بڑے بڑے وسائل والے لوگ موجود ہیں مال و ذر کی فراوانی ہیں تو آپ جیسا سادہ بندہ کس طرح راستہ یہ تلاش کر سکتا ہے اس بات کا جو آپ میں ایک جو ہے نا وہ نظریہ کی وہ تو ہوگی بات اس کو پھلانے کے لیے آیا ہوں میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے لیے آج جو ہے نا وہ جو دکھتا ہے وہ بکتے والی کہانی وہ کہتے ہیں جیسا رہے ہیں کہ آپ پیسہ لگائیں آپ پیسہ پھینکے لوگ پھر آپ کی طرف آئیں گے اگر آپ پیسہ نہیں لگا سکتے میرا سوال یہ ہے کہ جو آج سارا پیسہ لگ رہا ہے یہ جو لوگ لگا رہے ہیں یہ کس مقصد کیلئے لگا رہے ہیں اگر تو ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی ویلفر کرنی تو اس کے بغیر یہ بڑی اچھی کر سکتے تھے آج امیر کا پیسہ نکلتا ہے ایک امیر سے نکلتا ہے دوسرے امیر کو چلے جاتا ہے فلیکس امپرینٹ ہوتی ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں کھانے پکانے والے ان کو چلے جاتا ہے تو غریب کو کیا ملتا ہے وہ دو چار دن چائے پینے کو یا کھانے کو بریانی ملتی ہے وہ سارا چیزیں کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بلدیاتی لوگ ہیں پچھلے چار سال یہ جو رہی ہے بلدیاتی پنجاب میں انہوں نے کتنا کام کیا کتنے فرنڈ ملے تو یہ جو سارا آج پیسہ امام گنڈا کر رہے تو یہ سارا جو ہے وہ انہوں لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لینا اور بعد میں پھر ہم انتظار کریں گے کہ ہماری ہیلتھ والوں کو پیسے کب ملیں گے ہمارے سپول والوں کو فرنڈ کب جاری ہوں گے ہماری باقی جو گلیاں ہیں وہ کب سیدھی ہوں گی ہمارے گٹر جو ہیں آ یہ سیاسی لوگ ہمیں آ کے اپنے ہم لوگوں سے یہ سیاسی لوگوں سے بلدیاتی لوگوں کا سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری سڑکیں نہیں ٹھیک ہمارے جو ہیں معاملات یہ ٹھیک ہے چودی صاحب آپ نے جو پنیادی بات کی ہے میں چودی صاحب آپ سے جو میں اس کا بتاتا ہوں کسہ مقصد جو میں ذہن میں آئے وہ بات یہ ہے کہ الیکشن ہمارا جو موجودہ الیکشن ہے یہ سرمایہ کا کھیل ہے کیا کوئی ایسی صورتحال رمضان چوئی سے بن سکتی ہے کہ یہ سرمایہ کا کھیل ختم ہو جائے اور پنیادی پیور جو سیاست اخلاص والی سیاست آئے خدمت والی سیاست ہے کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ سیاست خدمت ہوتی ہے تو جب سرمایہ کا کھیل شروع ہو جاتا ہے تو خدمت کی وجہ وہ تجارت نہیں بن جاتی کیا کہتے ہیں آپ اسے سے حجاج صاحب وہ میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ جن کی یہ ڈیوٹی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ذابطہ اخلاق جاری کیا اس میں انہوں نے کہا جی جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہے اس کی اخراجات کی لیمٹ جو ہے وہ بیس لاکھ روپ ہے اور جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہے اس کی جو لیمٹ ہے اخراجات کی وہ چالیس لاکھ ہے تو میرا خیال ہے اگر وہ اپنے نمائندے بیج کے کسی بھی ایک حلقے کا دورہ کروالے تو شاید کوئی امیدوار ایسا نہیں ہوگا جس نے کروڑ کروڑ پہ کی وہ جو بینرز اور فلیکسز وہ لگا رکھی ہیں روز وہ صحیح کہا چورج صاحب نے جو امیدوار ہے کہ بریانیاں پک رہی ہیں جی جی وہ جلسے ہو رہے ہیں جی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دونوں طرف یہ میوزک چل رہا ہے یہ پتہ نہیں کتھرے کتھرے پیسے اس پہ لگ رہے ہیں اور جو سائن بورڈ لگے ہوئے خمبوں پہ اس کے اوپر جو اشتہار چل رہے ہیں وہ لکھے پڑے بیل ادا ہو رہے ہیں تو اگر ادارے اپنی آنکھیں بند رکھیں گے اور وہ چیک نہیں کریں گے تو پھر یہ کوئی چیک نہیں ہو سکے گا پھر یہ واقعی ایک کاروبار ہے کہ جی پیسہ پھینکو اور بعد میں جیت کے پیسہ کمباؤ تو یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے تو یہ انہوں نے صحیح بات کہی انہوں نے ابھی اس کے چھوٹی سیک رائے ہیں لیکن لیکن ہم نے اپنا جو آج جو بڑے مقصد کیلئے ہم بیٹھے ہیں اس کی طرف تھوڑا میں چاہتا ہوں ہم آگے بڑے کہ یہ سیلیکشن میں ہم نے حجائی صاحب دوسری چیز یہ دیکھی کہ تمام بڑی جماعتیں انہوں نے اپنا پروگرام پہلے تو دیا ہی نہیں جو منشور تھا جو پروگرام تھا وہ دیا ہی نہیں اور دیا ہے تو آکے آخری دنوں میں دیا ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ اپنے منشور پہ بات کرنے کی بجائے جلسوں پہ کیا ہو رہا ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے ایسی زبان استعمال کر رہی ہے کی جا رہی ہے جو کہ زبان مراسب نہیں ہے اس پہ جب شور ڈالا میڈیا نے اور جو بات ہوئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ عشق شوئی کرنے کے لیے دو تین نوٹ سے جاری کیے اور ان سے کہا جی آپ بھی لکھ کے ایک بیان الفی دے دیں کہ آپ آئندہ ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے میں کہتا ہوں بڑے یہ افسوس کی بات ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے عوام کو گدہ کہہ دینا عوام کو کچھ اور کہہ دینا اور جس طرح کے پی کے میں وہ سابق چیف نسٹر رہے ہیں پانچ سال انہوں نے جو الفاظ استعمال کر دیے وہ زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے اندر جو اس الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شاہستگی کی سیاست کی بجائے ایک پروگرام دینے کی بجائے ایک منشور دینے کی بجائے جو اوہ تو ایک ہی سیاست آئی ہے اوہ پھلانے اوہ ڈنگڑے اوہ اس کو پکڑو اس کو کرو تمہیں جیل ڈال دوں گا تمہیں بالوں سے پکڑ کے گسیٹوں گا یہ میرا خیال ایک نیا ٹرنڈ آیا ہے اور یہ کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں ہے اس سے ہمارا نوجوان ہماری یوت کیا سیکھے گی وہ کیا سیکھے گی کہ گلی مالوں میں ہم نے دستو گیرے بان ہونا ہے ہم نے ایک دوسرے کا گیرے بان پڑنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے چار جنڈے پکڑے اور لندن میں جا کے ایون فیلڈ سٹریڈ پہ لوگوں کے دروازے توڑے جو کہ کسی طریقے میں جسٹیفائی بات نہیں ہو سکتی یہاں لوگ کیا کریں گے ایک دوسرے کے گھروں میں گز جائیں گے تو میں ان تمام قائدین سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان سے آج یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ چونکہ الیکشن ختم ہو رہا ہے تو آپ ایک میسیج دیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دو دن بعد تمام ووٹرز کو اپنے تمام سپورٹرز کو میسیج دیں کہ بھئی لڑنا نہیں ہے بھئی ایک دوسرے کا گلے نہیں پڑنا ہم نے اپنا اپنا پروگرام لوگوں کو دے دیا اب لوگوں کو اتمنان سے وورڈ ڈال لے دیں لوگوں کے اتمنان سے وورڈ ڈالیں گے اگر ان کو شایستی کے پیغام جائے لیکن اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں اسی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد چھوٹا سا وقت ہوں